موسیقی 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 جن کورونا یدھاؤں کو کل تک پردیش سرکار یہاں تک کی کندر کی سرکار فول برسا کر سم مانت کر رہی تھی آج انہی کورونا یدھاؤں کو کرکشترہ وکاس بورڈ کے باہر سے حراست میں لیا گیا ہے بات یہ تھی کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے حق کو لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی لڑائی شانتی پوروکھ دھنگ سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پال کرتے ہوئے لڑ رہے تھے پردیش کی اور کندر کی سرکار میں پردان منتری موڈی نے بہت بار کہا ہے کوئی کسی کو نوکری سے نہ نکالے اس مشکل گھڑی میں لیکن کرکشتر میں ایک ہی جھٹکے میں ان ستر صفائی کرمچاریوں کی روجی چھین لے گئی کرکشتر وکاس بورڈ کا ریالے کے باہر پچھلے کئی دنوں سے دھرنا دے رہے صفائی کرمچاریوں کو حراست میں لینے کے ساتھ ساتھ جننایک جنتا پارٹی کے تھانے سر سے ویدھان سبھا چناؤ لڑ چکے یوگیش شرما اور عام آدمی پارٹی کے تھانے سر ویدھان سبھا سے چناؤ لڑ چکے سمیت ہندوستانی سہی تمام نیتاؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور انہیں کس طرح پکڑ کر بسوں میں دھکا شاہی کر کے لے جائے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے ویشو میں وکھیات بھرمسوروں پر یہ کرمی صفائی کا کارہ کرتے تھے چلیے دیکھتے ہیں آدھیکارک طور پر اس مددے پر کیا کہنا ہے وکاس بور کے سی ایو اور شیٹر کے ڈی ایس پی وہ تھانے میں حال جاننے پہنچے پورو منتری اشوک روڈا نے بھی دیکھیں کیا کہا جو یہ مددہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کے ڈی پی کے ایک ٹھیک آدھا شلپ انٹرنیشنل کے ساتھ جس میں سے تقریباً ساٹھ پیسٹ کے قریب جو صفائی کرمچاری تھے یہ یہاں پر لگائے ہوئے تھے شلپ کے دوارہ وہ ٹھیک آدھیک توبر کے اندر سماپت ہو گیا تھا اب سماپت ہونے کے بعد الٹیمیٹلی نئے ٹھیکے دار کا ٹینڈر لگ گیا تو بیچ میں کیا ہوا کہ جیسے گیتا جنتی اور ہمارا سورے گران کا میلا تھا تو ایکسٹینشن لے لی گئی تھے اب ایکسٹینشن لینے کے بعد جب نئے ٹھیکے دار کا بھی پروسیزر کمپلیٹ ہو رہا تھا تو دوران ان کی سنکشن پھر سماپت ہوئی تو پھر لوگ ڈاؤن کے دوران پھر ریکویسٹ کر کے ہائے ارثورٹی سے سنکشن لے لی گئی تھے اب ہم نے ان کو سنگیان میں لیا دیا تھا اب نیا ٹھیکے دار آئے گا اور آپ نے نئے ٹھیکے دار سے سمپر کر لیجئے اور جتنی ہماری سنکشن آئے گی اب ہمارے پاس تیس آدمیوں کی سنکشن اوپر سے پرابت ہوئی ہے کیونکہ نئے مشینری بھی آ چکی تھی پھوٹوال برامس لوگوں پر آپ دیکھ رہے ہیں مطلب ان لوگوں کو رکھ لیا گیا تھا تیس چاریس لوگوں کو اس کے باوجود ہی اپنے پر تیس آدمیوں کی سنکشن آگئی تھی نہیں پھر ہم نے انکو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کی اپریریٹی ہے انسانیت کے ناتے بھی آپ اپنا ان کو پیسے دو ٹھیکے دار میری اس بار سے بانڈر نہیں ہے کیونکہ اس نے صفہی کا ہمیں پرفورمسس دینی ہے اور ان کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے اسے آدمی ہیں وحان پر کیجئے ان میں سے تیس میں سے بارہ گئی ہے بارہ نہیں جا کے جائن کر لیا باقیوں نے اپنا ایڈیٹیشن کا اور پرشاشن کو دھمکانے کا اور سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کا کوورٹ دی وائیلیشن کرنے کا پروسیزر کئی دن سے جاری رکھا ہوا ہے جس کے تحت ہم نے ان کے خلاف ایفر بھی ریسٹر کروائی ہے اور پلس پھر ہم نے جوٹی مجیسٹریٹ اور ہم نے جو پولیس آثورٹیز تھی ان کو ریکویسٹ کیا کہ یہ کوورٹ دی وائیلیشن کر رہے اور یہاں پر کرنے کی نیت سے بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں جو کی مطلب کوورٹ دی کلیر کٹ وائیلیشن ہوئی ستر میں سے کتنے لوگوں کو رکھ لیا گیا یہ سبھی کی سبھی کہہ رہے ہیں ہمیں ستر کو رکھا نہیں ستر کا تو دیکھو بات نہیں میں نے آپ کو پھر آپ کے سنگیان ملے کے لیے سینکشن تیس کی ہے ٹھیک ہے سینکشن تیس کی ہے تو سینکشن تیس میں سے ہم نے ان کو کرچے کر کے بتا دیا تھا کہ اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نئے ٹھیک ادار سے سمپر کریں تو ہم نے نئے ٹھیک ادار کو unofficially یہ بات کہی کہ آپ کرپیاں اگر ان کو priority دے دیجئے تو وہ priority دینے کے لیے ان principle agree بھی کر گیا تو ان میں سے بارہ بندے گئے گئے تو زیادہ جادہ گئے تو انہوں نے واپس بھی بلا لیے یونین باجی کے چلتے ہوئے تو اس کے بعد naturally اس کو payment ہم نے دینی ہے ہمارا کام سفر ہو رہا ہے تو بارہ بندے ان میں سے جوائن کر کے اور باقی اپنا اس نے نئے بندے اب اپنے رکھ لیے اپنا تانکار کو سچارل روپ سے چلائے پاس تو آج ان لوگوں پہ جو پروشیٹرہ ویقار بود کوئی کاربائی کرے گا لکھٹ پی کی نہیں دیکھیں آپ تو آپ تو ڈیوٹی میں جسٹریٹ صاحب دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا پریلیٹیو ہے ہم نے تو جو ایک افر ہم ہم اللڈی ان کی سیچڈے ہم نے جسٹر کروا دی تھی اب ہمارا یہ ہے کہ اب ڈیوٹی میں جسٹریٹ کام ہے اب تو کووڑ دی وائلیشن کر رہے ہیں یہ ہمارے ایمپلوئی نہیں ہے ایمپلوئی شلپ کے ہیں اگر ان کو کوئی گریوینسی ہے تو ان کو اپنی شلپ کے سامنے رکھنے چاہیے اور شلپ کے پاس تو آپ جیسے کہ شلپ انٹرنیشنل بہت بڑی سنسطہ ہے اور ان کے پاس کئی ٹھیکے چلتے ہیں تو ان کی بانتا تھا شلپ تاک ان لوگوں کو کئی نہ کئی جسٹ کرتے اور شلپ کہیں بھی پچھر میں نہیں ہے جو کی ایک ناموشی کا وشی ہے اور ساری بات انہیں پرشاہش میں بھی رکھے اور آپ سائٹ کیا ماملہ تھا ان کو کونسی دھاروں کے دیوی نے آج ایک شکایت دی ہے کہ جو یہ سویپر تھے پہلے کسی ٹھیکے دار کے اگنسٹ رکھے ہوئے تھے لیکن اوپر سے جو ہے وہ سینکشن صرف تیس کی آ پائی ہے تو انہوں نے بارہ آدمیوں نے تو ان میں جوئن کر لیا ہے اور اٹھارہ آدمی جو ہے نا اور وہ ان کے ساتھ مل کر کے ساروں کے ساتھ پہلے ساتھ ستر آدمی لگے ہوئے تھے تو اب وہ سارے کے سارے وہاں پر بیٹھ گئے تھے کے ڈی بی کے سامنے تو اب ان کو پہلے سمجھایا گیا لیکن وہ نہیں ماننے کہ جی ہم تو وہ نہیں اٹھیں گے اور تو اس سمجھ میں پھر ان کو لے کر کے ہم تھانے آئے ہیں اور ان کے خلاف کار ہوئے جاری ہے تو کتنے ڈوٹال لوگ کے اندازہ لگو جن لوگوں کو گلا ہے کچھ میں پارٹی کے نیتا بھی آئے ہیں کوئی جو لوگ ان کو بڑھکا رہے تھے تو اس چکر میں ان کو بھی لے کر آئے ہیں ساتھ میں سب کا چلانگ کیا جائے تو کوویڈ ڈوائیلنس یا اس طرح کا کوئی کریں نہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ تو بیٹھے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کا تو پاور کر رہے تھے لیکن انہوں نے جو وہاں پر بیٹھ کر کے اور ان کے ادھکاریوں کے ساتھ تو تو میں میں کیا ہے تو اس سمجھ میں ہم ان کو لے کر آئے ہیں ان کے خلاف کار ہوئے ہوگا دیکھئے پورے وشل کے اندر کرونا مہاماری پھیلے ہوگی ہے اور بھارت ورس میں بھی کرونا نے اپنے پوری طرح سے پیر پسار لیا ہے ایک طرف تو ہم ان یوداؤں کو سمانت کرتے ہیں جو اپنی جان جوکم میں ڈال کر اس کرونا کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک سینک کی طرح اور دوسری طرف ان سینکوں میں ہی وہ سپائی کرمچاری جو قرشترہ ڈیولمنٹ بورڈ پہ پچھلے کئی سالوں سے کارے کر رہے تھے کے ڈی پی پرسارشن دوارہ ستر سپائی کرمچاریوں کو ایسے سمجھ میں اٹھانا جب دیش سنکٹ میں دیش کے پردان منتری لوگوں سے اپیل کرتے ہیں پرائیوٹ کمپنیوں سے فیکٹری والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ مزدوروں کی کرمچاریوں کی تنکھا گھر بیٹھے تھے ان کی تنکھا مت کٹیں پردیش کی سرکار یہاں تک اپیل کرتی ہے کہ کرائیدار اپنا کرائیہ نہ لیں اور دوسری طرف سرکار دوارہ ہی کرمچاریوں کو اٹھایا جاتے ہیں میں کرسیترہ ڈیویلمنٹ بورڈ کے جو سی او ہیں آج میں اس کو ملا تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ان کو کیوں اٹھا رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں تیس سویپر کی سنکشن ملی ہے اور اس لیے ملی ہے ہم نے مانگی ستر کی ہی تھی کہ یہ کہہ دیا گیا گورنر راؤس سے کیونکہ تیرت ستان بند ہیں اس لیے یہاں پر ضرورت نہیں یہ بڑا ہی نندنی ہے میں عریانہ سرکار سے مانگ کرتا ہوں خاص طور پر پر دیش کے مکہ منتری جے کہ وہ ترنٹ اس میں اپنے پرباہو کا استعمال کرتے ہوئے ان ستر جو سپائی کرمچاریت آئے ہیں ان کی ترنٹ سینکشن بیجے اور ان کو ڈیوٹی پہ جوائن کرائے نہ کہ ان کو جیل بیجنے کا کام کرے ایسا پرساسن ہے اپنے حقوں کی مانگنے کے لیے سوشل دسٹنس کا پالل کرنے والے لوگوں کو آج جیل بیجنے کا جو کام کیا جا رہا ہے بہت ہی نندریاں کھا رہی ہے اس سے نندریاں کھا رہی نہیں ہو سکتا میں آپ کے مہدرم سے کونے اکھے منتری سے اپیل کرتا ہوں کہ ترنٹ اس معاملے میں درنم دادی کر کے اور ایڈیوٹی پرساسن کے پاس ترنٹ سوٹی بیجے تازہ اپڈیٹس کے لیے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں